امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر دس تاش کاغت مقاس تاش کاغت مقاس نے امت کی زندگی کا مطالعہ کیا جو کہ ایک غریب محلے سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان ہے جس کی یاد داشت کی غیر معمولی صلاحیت ہے جسے ہائپر تھائمیا کہا جاتا ہے اس کی حالت اسے اپنی زندگی کے ہر لمحے کی ہر تفصیل کو یاد رکھنے کی اجازت دیتی ہے یہ ایک نعمت ہے یا لانت یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ امت کی زندگی کب ایک علمناک مور لیتی ہے اس کے والد رضا پر قتل کا الزام ہے اور وہ الزائمر کی بیماری کے ساتھ جد و جہد کی وجہ سے اپنا دفاع نہیں کر سکتا امت ماون قانون کے طالب علم علیف اور پرعصر وکیل حارون کے ساتھ انصاف کے لیے ایک انتک جستجو کا آغاز کرے گا نمبر نو حدود سود سیودہ حلیل ابراہیم کارسو کی کہانی ہے جو اپنی پیدائش کے وقت بحیرہ اسوت کے گاؤں میں واپس آتا ہے حلیل کو اس وقت فرار ہونے پر مجبور کیا گیا جب وہ صرف پانچ سال کا تھا جب اس کے والد کو مقامی کرائم بوس رضوان لیٹو نے قتل کر دیا تھا بیس سال بعد حلیل اپنی بچپن کی محبت یاسمین سے شادی کرنے گھر واپس آیا ہے لیکن جب رضوان کا بیٹا یاسمین کو قتل کرتا ہے تو اس کا مشن بالکل نئی سمت اختیار کرتا ہے حلیل ایک آدمی کی فوج بن جاتا ہے جس کا واحد مقصد رضوان لیٹو کو تباہ کرنا ہوتا ہے نمبر آٹھ یالی چپکنی حالی ساغہ زیورات کی ایک بڑی سلطنت کا مالک اور کورہان خاندان کا سربراہ ہے اگرچہ اس کا بیٹا اور ہان اور سب سے بڑا پوتا فوات زیادہ تر کاروبار چلاتے ہیں پھر بھی وہ کمپنی میں سب سے اہم فیصلے کرتے ہیں اس کا چھوٹا پوتا فیرید جو اس کے بھائی فوات سے بہت مختلف ہے ایک بہت ہی غیر ذمہ دار نوجوان بیچلر ہے جو ابھی بیرون ملک سے واپس آیا ہے جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے گیا تھا حالیس فرید کی لا پرواہی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اپنی بیوہ بہو افاقت پر پابندی لگاتا ہے کہ وہ اسے شادی کے لیے ایک اچھی لڑکی تلاش کر کے دے یہ خبر کہ حالیس آگاہ اپنے پوتے کے لیے دلہن کی تلاش میں ہے نیلے رنگ سے گازین ٹپ میں کازم کی حویلی تک پہنچ جاتی ہے کازم کے امیر ہونے کی واحد امید اس کی خوبصورت بیٹیاں سنا اور سیران ہیں نمبر سات ساندیک ککوسو کارسو نا خوش شادی میں ایک عورت ہے اس کا شوہر ریحہ ایک بدتمیز آدمی اور بے کار باپ ہے لہٰذا جب کارسو اپنے تیسے بچے کو جنم دیتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنے تمام بچوں کی دیکھ بال نہیں کر سکتی وہ اپنے تین سالہ بیٹے کوزے کو اپنی ماں فیلیس کے پاس کچھ دیر رہنے کے لیے استانبول بھیجتی ہے تہم کوزے استانبول کے سفر میں لا پتہ ہو جاتا ہے تین سال کی تلاش کے بعد کارسو مرسن کے سفر پر کوزے کو دیکھتی ہے کارسو اپنے بیٹے کے ساتھ دوبارہ ملنے پر راحت محسوس کرتی ہے تہم کوزے جو اب دنیز کے پاس رہتا ہے اسے نہیں پہچانتا کارسو کو اپنے بیٹے کو واپس جیتنے کے لیے لڑنا پڑے گا جبکہ اس کی مشکل خاندانی صورتحال سے نمٹنا پڑے گا نمبر چھے یارگی جب وہ ابھی لا سکول میں تھی جیلان کے والد کو ایک ایسے جرم کے لیے پھنسایا گیا جو اس نے نہیں کیا تھا وہاں قانون ہے اور پھر انصاف ہے اور جب سے اس کے والد کو جیل بھیجا گیا ہے جیلان کو معلوم ہے کہ وہ کس طرف ہے جیلان ایک دفاعی وکیل بن جاتی ہے اور ایک بہادر متحرک اور لا پروہ وکیل کے طور پر جانی جاتی ہے جس کا اس کے ساتھی احترام کرتے ہیں لیکن استغاسہ اور پولیس کے ساتھ مسلسل مشکلات میں رہتی ہے الگاس ایک بے ہدا پروسیکیوٹر ہے جو کتاب کے مطابق سب کچھ کرتا ہے اس کے والد استانبول پولیس ڈپارٹمنٹ کے قتل عام کے معزی سربراہ ہیں اور یہ انہی کی طرف سے ہے کہ الگاس کو صحیح اور غلط کا ناقابل فہم احساس ملتا ہے اس کے لئے قانون اور انصاف ایک ہی چیز ہے لہٰذا جب جیلان کسی کلائنٹ کو صاف کرنے میں مدد کے لئے بیک چینل کی معلومات دھونٹے ہوئے اس کے پاس آتی ہے تو الگاس اسے اپنے دفتر سے باہر پھینک دیتا ہے لیکن اس کے بھائی پر قتل کا الزام لگانے کے بعد یہ جیلان ہے جس کے پاس وہ مدد کے لئے جاتا ہے نمبر پانچ گونل داگی تانیر ایک نوجوان انوینٹر ہے جو موڑ کے بیچ میں واقع گدیلی نامی ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتا ہے تانیر اور اس کے قزن ویسل اور رمضان برسوں سے ہوائی جہاز بنانے کا خواب دیکھ رہے تھے اور آخر کار وہ اسے بنانے میں کامیاب ہو گئے اور ساتھ ہی وہ ایک کمپنی کو اپنے ہوائی جہاز کو دیکھنے اور اس میں سرمایہ کاری کرنے پر رازی کرنے میں کامیاب ہو گئے کمپنی نے شہر میں ایک انجینئر بھیجنے کا فیصلہ کیا یہ انجینئر ایک حیرت نگیز نام تھا اس کے بچپن کا پیار دلک نمبر چار انجی تانے لیری آزم جو اپنی بیوی اور دو بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے ایک عدب کا استاد ہے جو اپنے طالب علموں کو پساند کرتا ہے اس کی زندگی ایک ہی رات میں مکمل طور پر بدل جاتی ہے جب وہ اپنی بیوی کو قتل کرنے کے جرم میں جیل جاتا ہے تہم حقیقت کچھ اور ہے آزم کے پاس ایک راز ہے جو وہ کسی کو بتا نہیں سکتا آزم جس نے چار دیواری کے درمیان کئی سال گزارے ہیں جیل سے باہر آنے پر اس کا ایک ہی مقصد ہے اپنے بچوں کو ڈھوننا اور ان کے ساتھ کھانے کی میز پر دوبارہ بیٹھنا لیکن یہ بالکل آسان نہیں ہوگا نمبر تین کیزل گونجا لار کیزل گونجا لار مریم کی دلخراش کہانی سناتا ہے جس کی شادی ایک اسلامی فرقے میں چودہ سال کی عمر میں ہوئی تھی اور اب وہ اپنی بیٹی زینب کو شیخ کے پوتے کی دلھن جیسا انجام بکتنے سے روکنے کے لیے بہادری سے لڑ رہی ہے اس کی بھابی کی رہنمائی میں جو فرقے کی ایک سابق رکن ہے انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہیں فرقے کے طاقتول چنگل سے زینب کو بچانے کے لیے بھاگنا چاہیے ڈرتے ڈرتے اپنے منصوبوں کو اپنے ظالم شوہر سے چھپاتے ہوئے مریم کو پہلے سیکولر سائیکیٹریسٹ لیونٹ کے گھر میں دیکھ بال کرنے والے کی طور پر پیسہ کمانا ہوگا جو اس کی مدد کرنے پر راضی ہے ان کے متصادم مذہبی اور ترقی پسند اقائد کے باوجود مریم اور لیونٹ جذباتی طور پر ایک ساتھ کھینچے جاتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں انتشار اور گہرا ہوتا جاتا ہے جب ان کی بیٹی کی شناخت سامنے آتی ہے نمبر دو کیزلجک شربتی کیزلجک شربتی مثالی دعا کی دل فریب کہانی سناتی ہے جو ایک دیندار خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک دلکش آدمی سے نا امید محبت میں پڑ جاتی ہے جس کی اقدار اس کی والدہ کے ساتھ ٹکراتی ہے ایک طاقتوہ ڈراما تخلیق ہوتا ہے جہاں وہ اپنے اختلافات پر کابو پانے اور ہم اہنگی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں نمبر ایک بہار بہار بیس سال پہلے میڈیکل سکول سے گریجوئیشن کرتی ہے لیکن اس نے میڈیسن میں کریئر بنانے کے بجائے گریلو خاتون بننے کا انتخاب کیا اس کی شادی کامیاب سرجن ٹیمور یاوزولو سے ہوئی ہے اور اس نے اپنی زندگی اپنے شوہر اور بچوں کے لیے وقف کر رکھی ہے بظاہر خوش نظر آنے والا یاوزولو خاندان بہار کی بیماری سے ہل گیا ہے بہار کے ڈوکٹر ایورن اسے بچانے کے لیے پور عظم ہے اور کہتے ہیں کہ اس کا واحد حل جگر کی پیونت کاری ہے خاندان میں واحد ہم اہنگ جگر تیمور کا ہے یاوزولو خاندان کے لیے جن کا ایک بڑی حد سے تجربہ کیا جاتا ہے کچھ بھی دوبارہ ویسا نہیں ہوگا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ ہمارے چینل کو سٹ Ts 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 Ts